ہم اس سمیں نکی عادف کے گھر میں موجود ہیں ان کے گاؤں میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اس سمیں نکی کی ماتا جی موجود ہیں جو پہلی بار کسی کیمرے پر اپنی بات رکھ رہی ہیں مہم یہ بتائیے کہ نکی سے آپ کی آخری بار کب بات ہوئی ترش دیکھو کیا اس نے بتایا تھا آپ کو وہ بہت خوش تھی اس کے بعد تو اس سے بلکل ایسا نہیں لگا کہ اس سے کوئی پریشانی ہے اس نے کچھ یہ بتایا تھا کہ وہ کہیں گھومنے جانے والی ہے کہاں جس طریقے سے وہ جو آروپی یہ بتا رہا ہے کہ گوہ کا پلان کا ذکھا تھا ہے کیا تھا کچھ نہیں تھا ایسا اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اگر مجھے کچھ پتا ہوتا تو ہم اس کے ماں باپ ہیں ہم ایسا ہونے دیتے ہیں آپ یہ بتاؤ کسی ماں باپ کو یہ بتا ہو کہ میرا بچہ تھوڑا پریشان ہے یا اس کے مند میں کچھ چل رہا ہے تو کوئی ماں باپ ایسے ہوں گے جو اپنے بچے کو ساتھ نہیں دیں گے کسی چیز میں بچے کہاں سے آئیں گے ایسا مرمانے کے لیے یہ بتائیے کہ مطلب کل دات میں جو ہے وہ جو سائل گہلوت ہے جو ہتیا کا آروپی ہے کرائم رانچ نے اس کے پتا اور اس کے علاوہ دوست کے جو ہے چچیرے اور موسیر بھائی ہے اور دو اور دوست ہیں کل پانچ لوگ اور گرفتار کی ہیں اور اس میں ساجش کا بھی مقدمہ درج کیا ہے پولیس نے پولیس کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ یہ ہتیاں جو ہے ساجش کے تیعت کی گئی ہے اور اس کے بعد پھر ان لوگ نے ساحل کی شادی کسی اور لڑکی سے کروائی ہے تو اس کو لے کر آپ کیا چاہتے ہیں کانون کو کیا کرنا چاہیے کانون کو اسے سکت سے سکت سجا دینی چاہیے جتنی ہو اس کے اسے اتنی سکت سجا دیں کیونکہ دو بیٹیوں کی جندگی برباد ہو گئی ایک بیٹی وہ جس کو یہ ہی نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ نئے نئے سپنے سزا کے آئی تھی اس سے سادیگر کے دوسری میری بیٹی ٹھیک ہے اگر میری بیٹی کو کچھ تھا تو مجھے بتانا تو چاہیے تھا ان کو ہم نکالتے حل جب مارنا ہی جروری تھا کیا بتاتے تو صحیح ہمیں کچھ تو ایک یہی بچ گیا تھا اس کے پاس ایسی درندوں کو موت کی سزا دو جی کیوں تاکہ ہم اپنے اور بھی بیٹیوں کو جو ہماری باہر ہیں ان کو سرکسی ترک سکیں ایک مہم یہ اور بات ہے کہ جو نکی کی چھوٹی بہن نے ان کے ساتھ رہ رہے تھی پڑھ رہی تھی تو جب یہ معاملہ سامنے آیا کہ نکی کی ہتھیا ہو گیا ہے تب اس نے کوئی اور جانکاری آپ سے ساجہ کی ساحل کو لے کر کیا پہلے کبھی وہ سپلیٹ آیا تھا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس نے اس کو اور مہم یہ اور میں جاننا چاہ رہا تھا کی جو پولیس نے ایک اور دعویٰ کر رہا ہے جو ساحل نے پوستاج میں کھلا سا کر رہا ہے کہ اکٹوبر دوہزار بیس میں اس نے اور نکی نے جو ہے آرے سماج مندر میں شادی کر لی تھی کیا کبھی آپ کو نکی نے کوئی ایسی بات بتائی تھی یا کبھی اس نے کوئی ہنٹ دیا ہو ساحل کو لے گا آپ ایک بات بتاؤ کوئی پیرنٹس ایسے ہوں گے آج ٹائم میں پڑے لگے ہم ابھی گاہوں میں آئے ہیں اس سے پہلے ہم نجوگڑ رہ رہے تھے تو کوئی پیرنٹس سے ہم بلکل انپڑ ہیں آج ٹائم میں کوئی ایسے ہوں گے جو اپنے بچے کی خوشی نہیں چاہتے ہوں گے اگر ہمیں کچھ بھی پتا ہوتا تو ہم اس بات میں وہ نہیں کرتے انٹریفیئر بھی کرتے بیٹی کو تو اگر ہمیں اچھا لگتا گھر پریوار تو ہم اس کے ساتھ اپنے ساماجیک جیسے جو ہوتا ہے سب کرتے ہمیں بلکل اس معاملے میں کوئی جانکاری ہی نہیں تھی آج ٹائم یہ نہیں ہے پہلے والا کہ جہاں بھی بچوں نے کچھ ہو گیا ماں باپ دبانے میں لگ گئے یہ وہ ٹائم نہیں ہے آپ بھی سمجھتے ہو یہ بات تو اگر ایسا کچھ ہوتا یا ہمیں پتا ہوتا تو ہم اس کے ساتھ دیتے ہم اتنے بھی گوار نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کو نہ سمجھ سکیں آج نہ ہی تو آج ایسا ہے کہ وہ پہلے والی ماں بیٹیاں ہیں کہ ماں کو کچھ نہیں بتائیں گے بہن کو کچھ آج کل سب بچے سب سے سب بات شیئر کرتے ہیں بہن بھائیوں سے اپنے پیرنٹس سے تو ایسا تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں لگا ابھی وہ دس دن رکھے گئے ہیں ہمارے پاس کب سے کب کتنے دن پہلے آئے وہ آئی تھی کس پتہ نہیں بائیس کو آئی تھی دسمبر کو اور دو جنوری کو گئی ہے وہ واپس یہاں سے دونوں بہنیں گئی ہیں ساتھ میں دس دن رکھے گئے ہیں وہ میرے پاس تو کبھی فون پہ یا کبھی لگے رہو یا کوئی بات ایسا کچھ بھی اگر ہمارے سامنے ہوتا تو ہم یہ ہونے دیتے کیا آپ یہ تو سوچو ہم یہ چاہتے کہ اپنی بیٹی کو دریندوں کے ہاتھ سوپ دیں اس کو ماریں نجیب گھڑ آپ مطلب کس جگہ اور کب رہتے تھے پسلے آٹھ نو نو سال ہم نجیب گھڑ رہ کے آئے ہیں کس جگہ پہ مطلب کون سی جگہ اب اس جگہ کہا تو مجھے ایڈرس تو آپ ان کے پاپا سے پوچھئے گا تو جب نکی وہاں جو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی میری بیٹی کو انصاف ملے بیس پلیز یہاں بس اتمنگر میں کب سے رہ رہی تھی مجھے نہیں پتا اس کے پاپا سے بات کرنا اب اس بارے میں تو یہ آپ نے سنا کہ نکی کی ماتا جی ہیں اور انہوں نے کئی سوال بھی کھڑے کرے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر نکی اور سائل کو لے کر کوئی بھی بات ان کے جانکاری میں ہوتی اور اگر سائل کا پریوار صحیح لگتا تو یہ آگے چل کر اس کا رشتہ بھی مان سکتے تھے لیکن اس بات کے جانکاری پریوار کو نہیں تھی اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس معاملے سے جو ہے دو بیٹیوں کی زندگی تباہ ہوئی ہے ایک تو نکی جس کی ملٹی ہو چکی اور ایک وہ لڑکی جس کی شادی سائل سے کی گئی اور اب وہ بھی اپنے مائے کے جا چکی ہے فیلال جو پریوار کی مانگیاں وہ یہی ہے کہ سائل اور جو اس معاملے میں انہیں آروپی ہیں ان کو سکھ سے سکھ سجا ہونی چاہیے ان کو فانسی کی سجا ہونی چاہیے کیمرہ پسند مہت کاسلے کے ساتھ ابشیک راوت ایویپ نیوز ججر